بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ حضرت قبلہ مفتی عبدالعزیز الخطیم صاحب صاحب میرے چھوڑے بائی ڈاکٹر عامر شامی صاحب ڈاکٹر مجید العقادر صاحب اور جتنے بھی اسازہ اکرام بیٹے ہوئے ہیں یہاں تو الحمدللہ علم کا ایک دلیہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ آنے والوں کو سلامت رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بلانے والوں کو بھی سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شیئر ہے کہ خودی کو کر بلن اتنا کے ہر تقدیر سے پھیلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا تو ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا انشاءاللہ تب تو جا کے کسی مقام پہ ہم لوگ پہنچیں گے آج ہم لوگ جس ملک میں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنا نوازہ ہے انسان سوچ نہیں سکتا اگر میرا یقین نہ ہے تو آج جا کے شام کو نقشے کے اوپر دیکھو پاکستان کے جو اڑوس پڑوس ہے وہ آج ہی دنیا سے زیادہ ہے صرف ایک قدم کے اوپر ایک طرف سمندر ہے ایک طرف انڈیا چائنہ رشیہ افغانستان ہیران اور بیچ میں پاکستان ہے پاکستان ہے ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ ہار ہی نہیں سکتا صرف ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سمارٹ بنانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے اور چیمپئن بنانا ہے آج ہمارے پاڑوس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پاڑوس کیا ہے وہ لوگ سب سے بڑا ایکسپورٹ کسی اس کا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آئی ٹی کا لوگ کہتے ہیں کپڑے کا میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ذہن کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں دیکھیں جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں اگر وہاں پہ سی او اگر نظر آئے گا تو وہ انڈیاں نظر آئے گا وہاں پہ اگر چیرمن نظر آئے گا تو وہ انڈیاں نظر آئے گا آج ہم لوگ کیوں آگے نہ پڑے ہم پہ تو اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے ہم تو پھر مسلمان ہیں پھر الحمدللہ یہاں پہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے آپ لوگ ساتھی ہو ہم لوگ تو گلام آنے رسول ہیں ہم لوگ کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے ہمارے پاس اتنا وسیع کام ہے ہم لوگ انشاءاللہ ہم لوگوں کو بہت آگے جانے ہیں آپ لوگ کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے دل لگا کے علم حاصل کرو کام کو آگے پڑھاؤ یہاں پہ میں آپ کو ایک اندر کی باتیں بتا رہا ہوں کہ مائننگ کا بہت بڑا کام آ رہا ہے پاکستان کے اندر اگر آپ لوگ اگر جیولیجس بنو سائنٹس بنو تو اتنا بڑا کام آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہاں پہ دراصل ہوا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی آزار دہری کر رکھی تھی ہم لوگ انشاءاللہ جس نیول پہ اللہ تعالی نے بٹھائے اللہ تعالی کے کرم سے جتنا ہو سکتے ہم لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ یہ اب کنورٹ ہو کے عوام میں آئے ہمارے بچوں میں آئے تاکہ آپ لوگ اس کام کو آگے بڑھاؤ چیزوں کو آگے بڑھاؤ پڑھو گے لکھو گے تو کامیاب ہوگے بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں جیتے گا وہی جو کام کرے گا اگر کام کرو گے تو جیتو ایسے ہی باتیں کرو گے اپنی فضول باتوں میں وقت آئے کرو گے تو وقت تو نکل جائے گا زندگی نکل جائے گی لیکن کام بہت پیچھے رہے جائے گا اور ہماری نسلیں آنے والی نسلیں شاہد بہت مشکلوں میں نہ آ جائیں تو کوشش یہی کرو کہ جتنا ہو سکے کام کو آگے پڑھا آج ہم لوگ شاہد آج تک مشکلوں میں یا پروبلم میں پتہ ہے کیوں ہیں آج گریبی یہاں کا پروبلم نہیں ہے چیزوں کے پرائز بڑھ گئے یہ پروبلم نہیں ہے ہمارے چند بڑے لوگ ہیں وہ پروبلم ہیں صرف پروبلم یہی ہے کہ ان کے دماغ گریب ہے جس انسان کا دماغ گریب ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اپنے دماغوں کو امیر بناو جتنا ہو سکے کام کو آگے پڑھا جتنا ہو سکے محنت کرو ہم لوگ آپ لوگوں کے خاتیم یہاں پہ موجود ہیں جہاں بھی چاہو ہم لوگ آپ لوگوں سے ملنے کے لئے تیار ہیں لیکن کام کو آگے پڑھا چیزوں کو آگے پڑھا جتنا جتنا کام آگے پڑھو گے جتنا آپ لوگ کامیاب ہوگے یقین کرو یا نہ کرومیمبر رسول پر کھڑھا آپ لوگوں کامیابی دیکھ کے ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی میں کوئی کام کیا یا ہمارے اس ملک کے اندر کچھ اچھا کام ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آنے والوں کو سلامت رکھیں بہت خوشی بھی اب حضرت میں خطاب تو حضرت کا ہے میں نے کہا حضرت آئیں اور ہمارے سینوں کو مانور کریں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت